ویسے میں سوال تو یہ ہے کہ کیا دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے افغان بولرز نے لائن لیندھ پر گین نہ کروائی فیلڈرز مس فیلڈ کرتے رہے کیچ بھی چھوڑتے رہے سوشل میڈیا صارفین کو افغانستان کی پرفارمنس لے کر کچھ گڑ بڑ نظر آنے لگی کچھ صارفین نے سوال اٹھایا کہ کیا میچ فکس ہے تو گائیز یہ بس رجحان ہے ابھی پاکستان کے ویڈیو بہت سارے آئیں گے اس ٹاپک پر اور پاکستان کے سوشل میڈیا پر آج یہ ہی چھایا ہوا تھا کہ یہ میچ فکس ہے تو آپ آنگے دیکھیں گے ایک چمن بات کر رہا ہے کرکٹ کے بارے میں مطلب آپ اس کی باتوں سے ہی سمجھ جائیں گے کہ وہ کرکٹ کے بارے میں کچھ نہیں سمجھتا ہے تو دوستو پاکستان کا تو مطلب ایک مار بھارت میچ جیتا اور اس طریقے کی بات فکس یہ وہ افغانیوں کو لے کر کے آئی پیل کانٹریکٹ اس طریقے کی بات ہے گئیس پہلے اس ٹاپک پر تو بات میں بات کریں گے آپ کو یہ بتا دوں کہ بھارت ابھی بھی سنوی فائنل میں نہیں پہنچا ہے اگر نیوزیلینڈ اپنے بچے باقی دو میچ میں سے ایک میچ نہیں ہارتا ہے تو ہمارے لیے یہ پوسیولٹی سمبھاؤ نہیں ہے اور اس پیسلی افغانستان کے خلاب وہ ہارے تو افغانستان کے بھی ہوں گے چھے پوائنٹ ہمارے بھی ہوں گے چھے پوائنٹ لیکن افغانستان کا جو نیٹ رنڈ ریٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب کرکٹ ورلڈ کپ جاریوں ساری ہے اور وہیں دوسری جانب بھارت کی ٹیم کی ناقص اور تھرڈ کلاس پرفارمس جو ہے اس نے ایک جانب پوری دنیا کو حیران تو کیا لیکن وہیں دوسری جانب افغانستان کی ٹیم کی طرف سے بہترین کرکٹ پیش کی گئی افغانستان کے پہلے تین میچز کے اندر لیکن آج جو ہوا ہے اس نے باقاعدہ طور پر کرکٹ کا اور پورے کی پوری گیم جو ہے اس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا ہے اور آج افغانستان ٹیم نے اپنے مو پر کالک جو ہے وہ لگائی ہے اور جس طرح سے میں کچھ ثبوت ہیں کچھ آڈیو لیک ہوئی ہیں کچھ ویڈیو کلپس ہیں وہ آپ کے سامنے چلوائی جائیں گے تاکہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو اور کیا کچھ ہوتا رہا اندر کھاتے کیا کچھ پکتا رہا یہ ساری کی ساری وہ ڈیٹیلز ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ٹاوز کے وقت کولی جو ہے اس نے افغان کیپٹن کو کان میں کیا کچھ کہا آڈیو میں کیا ہے اور بھارتی میڈیا سنیل گواسکر سب کہتے رہے کہ ہمارے گیارہ کھلاڑی جو ہیں وہ فضول ہیں ہمارے گیارہ کھلاڑی جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں اور افغانستان کا میچ جو ہے وہ ہم نہیں جیت سکتے افغانستان کا میچ جو ہے مومنٹم ہی نہیں ہے جبکہ دوسری جانب افغان ٹیم جو ہے وہ بہترین قسم کے مومنٹم کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے لیکن اس سب کے اندر اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ کے اندر ایک میچ کی قربانی دے کر اور بھارت کی جو ڈوبتی ہوئی نیا ہے اسے تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے کرکٹ ورلڈ کپ کے اندر اس وقت افغان ٹیم جو ہے اس کے اوپر بہت سے اعتراضات ہو رہے ہیں اور افغان ٹیم جو ہے اس کی جانب سے سودے بازی آئی پی ال کا کیا معاملہ ہے یہ ساتھ ایک کھیل ہے لیکن اس کے اندر جو نفرت کا فروغ ہے وہ ایک بڑی ہی ایسی چیز ہے جو کہ ہم اگنور نہیں کر سکتے اور جس کا وجود جو ہے اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایگزیسٹ نہیں کرتی ہونی نہیں چاہیے لیکن کرکٹ کے اندر اگر افغان ٹیم کا بھی کردار دیکھیں اور افغانستان کی ٹیم اس وقت بھی اس کے اندر بہت سے ایسے اناثر اور بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جو کہ پاکستان کے لیے نفرت کے جذبات رکھتے ہیں اسغر افغان اس نے صرف اور صرف اس لیے کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران استیفہ دے دیا کہ پاکستان کو میں نہیں ہرا سکا پاکستان ہم سے کیسے جیت گیا اور اسے اتنا بڑا اناکہ اور ایگو کا مسئلہ بنا لیا ایک پلیئر نے البتہ نہ تو آپ کی ٹیم ورلڈ کلاس ہے نہ ہی آپ فیورٹس ہیں پھر بھی آپ اس وقت کرکٹ ورلڈ کپ کی فیورٹ ٹیم سے آ رہے ہیں اس کے باوجود اسے اس قدر دکھ لگا اس سے پہلے افغان پلیئرز جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے میچز جو ہوتے ہیں سپیشلی اشرف غنی کے ٹینئور کے اندر اس وقت جو معاملات تھے اور جو پاکستان کے لیے جذبات تھے وہ سب کے سامنے ہیں اسی چیز کو انڈیا نے اس وقت کیپیٹلائز بھی کیا اور وہی افغان پلیئرز جو کہ شروع میں پاکستان میں ٹریننگ لیتے تھے پشاور میں ٹریننگ ہوتی تھی ان کی انہوں نے آئی پیل میں کھلانا شروع کر دیا آئی پیل میں افغان پلیئرز جو ہیں ان کے اوپر پیسوں کی بارش کی اور ظاہری بات ہے پھر ایک تو انہیں انڈین پلیئرز جو ہیں ان کا ایکسپیرینس ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن یہ تمام تر چیزیں ہیں اور آئی پیل آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے کرکٹ کم ہے اور گلیمر زیادہ ہے اس میں سٹا زیادہ ہوتا ہے فکسنگ زیادہ ہوتی ہے اور اس کے کس طرح سے آئی پیل بھارتی ٹیم کے اپنے گلے کی اڈی بنا یہ بھی ہم سب نے دیکھا اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر بھارتی میڈیا اس میچ سے پہلے بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا تھا یہ اس پورے معاملے کو بڑا واضح اور کرسٹل کلیر کر دیتا ہے کہ اندر کھاتے ہوا کیا ٹاوس والی ویڈیو اور دیگر چیزیں ان کی فیلڈنگ کے اندر انہوں نے خود ہاتھ مار کے جس طرح سے باؤنڈریز کییں اس پر ہم بعد میں آئیں گے آپ ذرا پہلے یہ کلپ سنیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا اور آج آپ کا ایک مقابلہ بھی ہے افغانستان کے ساتھ ہم کیا دل پہ ہاتھ رکھ کے یقین کے ساتھ بول پا رہے ہیں کہ ہم جیت ہی جائیں گے ہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ آجتے تو افغانستان ہمارے خلاف کو جیتا نہیں دو ہی میچ ہوئے ہیں لیکن آج اتنا اعتبار نہیں ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پر انڈین کرکٹ کے ایکسپرٹس اور ان کے اپنے میڈیا کے لوگ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ہم آج کا میچ افغانستان جیسی ٹیم سے جیت سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے ان کا جو ریکارڈ رائے سے پہلے کہ کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے اس کے اندر ٹی ٹوینٹی کے اندر دو مرتبہ انڈیا اور افغانستان کا مقابلہ ہوا لیکن وہ دوہزار دس اور دوہزار بارہ کے ورلڈ کپ میں ہوا اس کے بعد اس وقت اس گیم کے اندر اگر بات کی جائے انڈیا زیرو پوائنٹس پر ہے افغانستان کی ٹیم چار پوائنٹس پر ہے اور ان کا نیٹ رن ریٹ انڈیا کا مائنس تھا افغانستان کی ٹیم کا پلس تھری پوائنٹ فور تھا تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اس پورے معاملے کو بڑا متنازہ بنایا اور اس کے اندر افغان کرکٹ ٹیم کی ایسی پرفارمس ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہر بال جو کرائی گئی ہے وہ کرکٹ ورلڈ کپ کی نہیں ہے اور جس طرح سے سنیل گواسکر نے کہا کہ مجھے تو آئی پی ال میں زیادہ مزہ آتا ہے ہم تو آئی پی ال کو مس کر رہے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ بھاڑ میں جائے ایسا محسوس ہو رہا تھا جو کرکٹ ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ جتنی بالز کرائی گئی ہیں یہ بالکل اسی طرح سے کرائی گئی ہیں جیسے آئی پی ال میں کرائی جاتی ہیں یعنی کہ بھارتی پلیئرز کو دعوت دی گئی ہے بھارتی پلیئرز کو کہا گیا ہے کہ کھیلو جتنا کھل کر کھیل سکتے ہو کھیلو اور انہیں ایسے پلیٹ میں رکھ کر حلوہ جو ہے وہ پروائیڈ کیا گیا ہے افغان پلیئرز کی جانب سے اور ان کے اندر جو ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ میچ کے اندر جو باڈی لینگویج تھی جس طرح سے لڑنے مرنے پر اتر آئے ہوئے تھے جس طرح زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا میچ آج کے میچ کے اندر آپ کو ان کی باڈی لینگویج وہ نظر آئے گی جو انڈیا کی نیوزلینڈ کے ساتھ تھی جس کے بارے میں ویرات کولی نے کہا تھا کہ ہم بزدلوں کی طرح میدام میں گھسے ہیں ایک اور کلپ آپ ان کے میڈیا کا سنیں کہ یہ اس میچ سے پہلے اپنی ٹیم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور اب بتا رہے ہیں کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے ایک سے گیارہ تک کہتے ہیں ایک بندہ بھی پوری کشتی ڈبو دیتا ہے لیکن یہ ایک سے گیارہ تک ہمارے گیارہ پلئیر بربادی پھیرنے والے ہیں اور یہ افغانستان کے میچ سے پہلے باتیں کی جا رہی تھی اس کے بعد پھر ٹاس والے معاملے پر بھی آئیں گے پہلے آپ یہ سنیں بولتے ہیں نا کی برباد گریستہ کرنے کو ایک ہی کافی ہوتا ہے اور جہاں پہ ایک سے لے کے گیارہ تک سنیں بٹے سناٹا دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو کلپ جو ہے یہ ملائزہ فرمایا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ اپنی ٹیم کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ تمام تر چیزیں چل رہی تھیں اب جو ٹاس کے دوران ہوا ہے وہ بڑا عجیب ہے اس طرح سے آج تک کسی نے نہیں دیکھا اور اس طرح سے ٹاس کیونکہ انڈیا نے بہت سے مارجن سے بھی یہ میچز جیتنے ہیں تب جا کر انڈیا جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی موجزہ آپ نے اس چمن کو سنا اور اس چمن کو سن کر سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں سوسل میڈیا پر دو تین کلپ دیکھیں اور اس کو لے کر یہ اس طریقے کی باتیں کرنے لگا مطلب اس چمن کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھارت کی ٹیم دو میچ ہاری ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت کی ٹیم میچ جیت نہیں سکتی اس گدھے کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھارت کی ٹیم کی کیا ریپوٹیشن ہے اور بھارت کی ٹیم کس طریقے سے کھیلتی آ رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے تو آپ سمجھ سکتے ہو حالانکہ آپ میں بھی وہ مطلب غصہ تھا پچھلے دو میچ ہارنے کے بعد کہ ہم یہ وہ بین آئی پیل فلانا ٹھکانا جوانا ہاردک پانڈیا کو کیوں ڈھو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسے بولار ہے تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سب نے مارا لیکن اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیمیز فائنل میں پہنچ گئے اور گائز میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک اچھا انت ہو بچے ہوئے تین میچ ہم اس دلیری سے جیتے اس طریقے سے جیتے کہ مطلب لگے کہ یس ٹیم میڈیا کھیلی ہے تو گائز اب آپ پاکستان کے مجھے پتا ہے کہ یہ اس طریقے کا مطلب اس لیول کا ویڈیو نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور انجوائے کریں آپ کو بھی ایکسپرٹ کے ویڈیو چاہیے میں دیفنیٹلی ٹرائے کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں وہاں کے جو رییکشن آئیں گے میں آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے تو اس تو پانستانک کو جو میچ ہے یہی ابودھابی میں میچ ہے جو نیوزیلینڈ اور افغانستان کا اور اس کے بعد وہ دوفہر کو میچ ہے یہ سام کو میچ تھا تو آپ سمجھ سکتے افغانستان کے جو بولر ہیں دوفہر کے میچ میں سائد کچھ اسپن ان کو ملے آج کے میچ میں تو یہ پوری طرح سے بیٹنگ ٹریک تھا آپ نے دیکھا کس طریقے سے انڈین کھیل رہے تھے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈین پلیئر اتنے بھی ویک نہیں ہے کہ وہ لگتار تیم میچ ہا جائے ورلڈ کپ میں اتنی ریپورٹیشن ہمارے پلیئر کی خراب نہیں ہے وہ ہو گیا دو میچ ہو گئے ہو سکتے ہیں ہم ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں نہ پہنچے لیکن ہماری ٹیم ویک کہیں سے بھی نہیں ہے ہمارے تھوڑی سے دن خراب چلتا رہے تھے اور دن آپ کو بھی پتا ہے کہ کسی ویڈیم کے خراب ہو سکتے تو گائز آنگے آپ میں خوش کرتا ہوں کہ اس ٹاپک میں زیادہ بات نہ کروں اور جو اچھے ویڈیو ہیں جو ایکچولی میں پاکستان کے بڑے نام ہیں ان کے ویڈیو لاتا ہوں پلیز ارل کو سبسکرائب کریئے ویڈیو کو لائک کریئے کومنٹ سیکشن میں اپنے سوچاؤ جرور